اسلام علیکم دیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آپوزیشن کے معاملات ہیں وہ جون کے تو ہیں اور اب وہ شکایت یہ آ رہی ہے طریقہ انصاف کی جانب سے کہ ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے یعنی بانی طریقہ انصاف کے ساتھ وہ سہولیات نہیں دی جانی جیل میں اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اس میں بھی بڑے مسائل آ رہے ہیں لیکن اس سب سے زیادہ بڑا مسئلہ معیشت کا ہے جس کو سمحالنے کے لیے آج آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے بڑا خصوصی اجلاس آج کیا ایک ہنگامی اجلاس کے طور پر سب کو مدعو کیا گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ عوام کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو ریلیف دینا ہے اور خصوصاً بجلی کے بیلوں میں دینا ہے وہاں وزیر آزم نے بھی اس پلان کا ذکر کیا جو کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے یعنی جو اس کی معاشی ڈیریکشن ہے لیکن کیا یہ تمام تر پولیسیز جو اس وقت موجودہ حکومت سمجھتی ہے معاشی استحکام کے لیے وہ کیا آ سکتا ہے جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو جس کے بارے آج پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی صاف پوزیشن بتا دی ہے جو ایسین اقبال کے ذریعے سامنے آئی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی تحریکی انصاف سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ نو مئی پر مافی نہ مانگ لیں اور دوسری جانب وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے تو یہ کہا کہ وہ ذاتی طور پر کسی قسم کے مذاکرات کے حامی ہی نہیں ہیں تحریکی انصاف سے انہی تمام امور پر ہم بات کریں گے مشاہد حسین سید صاحب سابق سینیٹر سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ چیمن پاک چائنہ انسٹیٹیوٹ بھی مشاہد حسین سید صاحب مشاہد صاحب ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک طرف شہباز حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم نے ریفارمز لے کر آنے ہیں it's going to be a do and die situation آج نہیں کریں گے تو کب کیا جائے گا لیکن کیا isolation میں موجودہ حکومت economic reforms لاکر ملک کو استحکام دے سکتی ہے اور progress دے سکتی آپ کے نزدی ابھی تو اپنے کا do or die ہے do تو کچھ نہیں نظر آرہا مجھے die نظر آرہا ہے جو deaths ہو رہی ہیں وہ دشت گردی سے ہو رہی ہیں اور government کی طرف سے do مجھے کچھ نظر نہیں آیا کوئی نئی policy اصلاعات کے حوالے سے تبدیلی کے حوالے سے عوام کے relief کے حوالے سے دشت گردی کے مقابلے کے حوالے سے بیرونی جو سرمایہ کار ہیں ان کا جو اعتماد ہے بحال کرنے کے حوالے سے ابھی تک تو نظر نہیں آئیں تو do تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن die کے حوالے سے صرف deaths ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک واضح جامع حکمت عملی نہیں ہے دشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ لگتا ہے کہ پورے سسٹم حکومت سمیت دوانائی جو ہے وہ فوکس ہے اپنے سیاسی مخالفین سیاسی حریفوں کو کچلنے میں تنہا کرنے میں دبانے میں تو میرے خیال میں ہماری priorities ہی گلتے ہیں we are on the wrong track اچھا تو دیکھیں یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی کیونکہ دو اس لیے نظر نہیں آرہا کہ ساری جو فوکس ہے وہ سیاسی مخالفین کو crush کرنے میں اب مذاکرات کے حوالے سے آج ایسان اقبال صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نو مائی مافی مانگیں پھر مذاکرات ہوں گے اب یہ کیا نون لیگ کی پوزیشن ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی پوزیشن ہے کیونکہ وہ بھی آئی ایس پی آر بھی جب پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہے کہ پہلے نو مائی کی مافی مانگی جائے سو مشاہد حسین صاحب یا تو نو مائی اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ پچھتر سالوں میں ہوا نہیں یا ایک مافی سے تمام تر مسائل ٹھیک ہو جائیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نادیہ صاحبہ کہ ہم اپنا جو مشرقی ہمسایہ ہیں جس کو ہم موڈی جی کہتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان نے پچھتے چار سالوں میں بیس دفعہ اپنے دہشت گرد بھیجے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں ان سے مذاکرات بھی کرنے کو تیار ہیں ان سے ہم تجارت بھی کرنے کو تیار ہیں ان سے ہم تعلقات بھی بحال کرنے کو تیار ہیں ان کے جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ انیس سو اکتر کا ہوگی انہوں نے ملک کو دو لخت کیا چاہے انہوں نے جو دہشت گردی کی ہو پاکستان پر حملہ کیا ہوا وہ تو معاف کر دیا ہم نے پھر جو ہمارے مغربی جو ہمسائے ہیں ادھر جا کے ہمارے سینئر ماضی میں سینئر لوگوں نے جو وردی میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے جنرلز ماضی میں انہوں نے مذاکرات کیے دہشت گردوں کے ساتھ اور دہشت گردوں سے گفتگو بھی کی دہشت گردوں کے ساتھ معایدے بھی کیے تو اگر یہ آپ کا حال ہے کہ ہم بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے تو ہم مذاکرات بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن جو سیاسی حریف ہیں جو سیاسی حریف ہیں جو سمجھے جاتے ہیں ان سے تو ہم کیا کرنے کو تیار نہیں تو اگر یہ مذاکرات ظلفکار علی بھٹو اور شیخ مجید میں ہو جاتے یا جنرل یایہ خان اور شیخ مجید میں ہو جاتے تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا اگر بنظیب بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات 1988 اور 1999 کے درمیان ہو جاتے تو پھر 12 اکتوبر کا ملٹری کو نہ ہوتا تو ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے ماضی سے کہ ایک ہی حل ہے آگے مذاکرات مفائمت ایک دوسرے کا برداشت مینڈٹ کا اترام ووٹ کو عزت دو تو زبانی جمعہ خرش سے بات نہیں چلے گی جو یہ روئیے ہیں آپ پورا ملک is on fire now آپ نے دیکھا کہ ایک قسم کی بغاوت دیکھی ہم نے 26 اگست کو دس ڈسٹرکس میں بلوجستان کے اندر اور اس وقت تو سب لوگ سوئے ہوئے تھے بعد میں آپ نے کہا دوڑے لگی ہیں لوگ بھاگے گئے ہیں کوئیٹا اور پتہ نہیں اب اس کے بعد کیا نتیجہ ہوگا تو ہمیں اپنی سمت ٹھیک کرنے چاہیے ہم پاکستان کی عوام پر کچھ رحم کریں پچیس کورٹ کا یہ ملک ہے اس کو ہم کیوں اس نیج پر لے جا رہے ہیں کہ اتنی کوئی نہ ختم ہونے والی سیاسی خانہ جنگی بن گئی ہے کہ ہم نے ایک دوسری کو کچھلنے کی کوشش کرنی ہے جس میں آپ ناکام ہوں گے پورے دو سال سے پورا سسٹم ایک ہی نکتے پر پھسا ہوا ہے اور وہ بھی ناکام ہے اور آٹھ فربری کو وہ ناکامی واضح تھی لیکن دوسری جانب یہ بھی بتائیے یہ تو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے لیکن جو فریق اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کے بانی عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کسی صورت کو لچک دکھا رہے ہیں ان کی بھی ایک پوزیشن ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے سو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو اس رویے سے بالکل عمران خان صاحب کو بھی سیکھنا چاہیے اپنے ماضی کی غلطیوں سے انہوں نے ہمالیہ سے بلند غلطیاں کی ہیں جب وہ حکومت میں تھے اور میرے خیال میں غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا چاہے وہ سیاسی قوت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو میں صرف بات کر رہا ہوں پاکستانی کہ پاکستانی عوام کیا سوچتے ہیں جہاں بھی میں جاتا ہوں اور آج ہی صبح میں صبح صبح جم گیا ہوا تھا پہلا سوال میرے سے لوگوں نے پوچھا ملک کا کیا ہونا ہے کوئی امید کی کرن ہے کیا بننا ہے ہمارا اور لوگ ملک کے چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے لوگوں نے ووٹ دیا آٹھ فربری کو اور آپ ایک پارٹی کے لیے اب وہ دیا ووٹنگ پر دیفیٹ وہ کہتے ہیں ہم اتنی مایوسی ہوگی کہ میں کچھ نظر نہیں آرہا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ اسی پاکستان میں رہتے ہیں جس میں آپ اور میں ہیں ان کو پلس نہیں پتا کہ لوگوں کی کیا سوچ ہے اور لوگوں کی کیا مسائل ہیں اور لوگوں کی کیا تکلیفات ہیں چاہے وہ بلوجستان کے عوام ہو یا خیبر پکتورکہ کے ہو یا اسلام آباد یا سندھ یا منجاب کے ہو لیکن مشاہدستان صحیح صاحب جہاں آپ یہ کہہ رہے نا کہ کیا حکومت کو سمجھ میں نہیں آتا میرے نزدیک تو سب سے زیادہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے you know if we are talking about مفائمت we are talking about مذاکرات main stakeholder وہ بھی ہیں اس پورے نظام کا میں صرف ولوجستان کا ذکر نہیں کر رہی میں سیاسی منظرنامی کا ذکر کر رہی ہوں جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہوں اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں رہی ہوں they have to push back also absolutely establishment is part of the government یہ government انہی کی تو پیداوار ہے establishment کو ریاست سے اوپر تو نہیں ہم تو عیضہ پاکستانی بات کریں جس میں چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں وہ سب تابع ہیں ریاست پاکستان کی جو ریاست قائد اعظم نے قائم کی تھی اتنی کاوشوں کوششوں قربانیوں کے بعد جس کو ہم دن بہ دن تباہ کرنے میں مصروف ہیں بالکل absolutely every stakeholder جاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو سب کی وہی ذمہ داری ہے absolutely مشہدہ حسین صحیح صاحب کیونکہ آپ چیمن پاک چائنہ institute بھی ہیں اور چائنہ بار بار یہ کہہ رہا ہے where in sepac جو ہماری چینجر ہے ہم کہتے ہیں اور وہ security کی بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمیں security صحیح دی جائے اور بہت خال سے ان سے یہ وعدہ بھی کیا جاتا ہے لیکن جو کچھ بلوچستان میں ہوا اور اب جو response ہے کیا یہ وہی نہیں ہے جیسے cosmetic ہوتی ہے کہ ایک دفعہ attack ہوتا ہے اب ہم retaliate کر کے ان دہشتگردوں کے خلاف ایک action لیں گے لیکن جو actually you know ہمیں resolve کرنا ہے یا solve کرنا ہے وہاں اس policy تک ہم پہنچے نہیں ہیں ابھی تک دیکھیں جی ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا پاکستان چائنہ انسٹیٹوٹ جس کا میں بانی بھی ہوں chairman بھی ہوں ہم نے 28 اگست کو اسی شہر اسلام آباد میں آٹھ مختلف سیاسی جماعتوں کو کٹھا کیا بشمول حضب اختلاف بشمول حضب اقتدار اور سب نے اتفاق کیا کہ سی پیک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور یہ تیشتگردی کے واقعات کے دو دن بعد کا ہے اور مکمل اتفاق کے رائے سے ایک خوشگوار محول میں ہم نے کانفرنس کرائی آپ کو معلومی ہوگا اس کانفرنس کا اور اس میں ہم نے ایک اعتماد کا ووٹ دیا سی پیک کو کہ جو بھی دشواریاں ہوں مسئیبتیں ہوں مشکلات ہوں ہم اس کو عبور کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا تھی یہی کوشش ہے کہ ہم جوڑیں اور لوگوں کو حمد حوصلہ دیں یہ کام تو ویسے حکومت پاکستان کا ہونا چاہئے تھا لیکن چونکہ ہم شہری ہیں پاکستان کی ہم سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے پاس عوضہ نہیں ہے لیکن ہم زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس میں کیا حالات ہیں تو اس حوالے سے حکومت پاکستان کو یہ بڑا ضروری ہے چاہیے سی پیک کو جو چائنہ نے آپ پر اعتماد کیا ہے جو وعدے کیے تھے کیا کیا تھا ون ونڈو آپریشن وہ کریں دوسرا ہے کہ فول پروف سیکیورٹی وہ پروائیڈ کریں پچھلے پانچ سالوں میں چھے حملے ہوئے ہیں ستھرہ چائنیز مارے گئے ہیں تیرہ پاکستانی تو ابھی تک تو کوئی ایسی نئی چیز انہوں نے کی نہیں تو اس حوالے سے پاکستان میں صرف چائنیز انویسٹرز کا ایشو نہیں ہے اپنے جو ایرپ کنٹریز کے ہیں امریکنز ہیں ویسٹرنرز ہیں اپنے ملک کی جو انویسٹرز بھی ہیں وہ خود دبائی یا بنگلہ دیش یا کئی اور سری لنکا ویڈا جا رہے ہیں تو ہمیں ان کو اعتماد بحال کریں اپنے لوگوں کا اور وہ ایک ہی طریقہ ہے the core issue is سیاسی استحقام جب تک پچھلے سات سالوں میں سات وزیراعظم پاکستان میں آ چکی ہیں دو سو ہو چکی ہیں تو یہ کب تک مزاق چلے گا جناب نہیں بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ سیاسی استحقام جب تک نہیں ہوگا کیونکہ گزشتہ روز تو یہ بھی تھا انصاف کے بانی نے کہا اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ اس حکومت کا کیا کرتا ہے مولانا صاحب کو اس پورے آپ اس وقت کا جو منظر نامہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں آپ ان کو کس طرح سا دیکھ رہے ہیں مشاہد سیاسی صاحب because everybody wants کہ مولانا ان کے ساتھ آ جائیں تحریک انصاف کی بھی کوشش ہے اور اب تو صدر اور وزیراعظم کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں میرے خیال میں نادیہ صاحبہ نظریہ ضرورت اب سپریم کورٹ نے کوئی چھوڑ دیا ہے لیکن ہم نے سیاست میں اپنا لیا ہے یہی مولانا صاحب تھے جن کو سب نے ڈچ کر دیا تھا یہ پی ڈی ایم کے لیڈر تھے ان کا قلیدی کردار تھا نو کانفیٹنس میں جب الیکشن آٹھ فروی کے ہوئے ان کو جنڈی کر دیا گیا باقی سب کو سب کو they got a piece of the can اب یہ پولیسیز جو ہیں کبھی صدر صاحب جا رہے ہیں ان کے پاس کبھی وزیراعظم جا رہے ہیں یہ پولیسیز خوف کی بنیاد پر کر رہے ہیں ان کو خوف کیا ہے کہ مولانا صاحب بقول ان کے خدا نہ خواستہ بقول ان کے کئی پی ٹی ایسے تو نہیں وہ جپ ہی ڈال دیں گے اور وہ مل تو نہیں جائیں گے صرف اس خوف سے وہ جو روزورل کہتا تھا جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا there is nothing to fear but fear itself اب در ہم خوف کی بنیاد پر پولیسیز بنا رہے ہیں نظریہ ضرورت کی بنیاد پر بان رہے ہیں مولانا صاحب کو تو فارغ کر دیا تھا انہوں نے ان کے اخیال تھا ہمارے ضرورت نہیں مولانا صاحب کو لیکن سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہر ایک کی ضرورت پڑتی ہے کل کو یہی دن آپ دیکھیں گے کہ قیدی نمبر 804 سے بھی مذاکرات ہوں گے مولانا صاحب بھی مذاکرات کر رہی ہے حکومت سسٹم کرے کیونکہ اس سسٹم میں کوئی ایک شخص کوئی ایک پارٹی کوئی ایک حکومت کوئی ایک ادارہ اکیلے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہمیں جب تک مل جل کے نہیں بیٹھ لیں گے پاکستان کے مسائل آگے نہیں بڑھیں گے ہم حل نہیں کر سکیں گے بی وری کلیر آن دیٹ صحیح بلکل آپ نے درست فرمایا کیونکہ یوں نو یوں نو یوں نو لیکن میں تو آپ کوئی اپنیوی مجھے آپ کوئی اپنیوی ریلیشن افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس وقت اور بہت زیادہ میں کہوں گی کہ ٹینس حالات ہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے دونوں بارڈرز جو ہمارے اب ہوتی لگتے ہیں افغانستان سے جو معاملات جس طرح سے ہم لے کر چل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ this is how we should proceed نادیہ صاحبہ ہمارے چار ہمسائے ہیں چین ایران افغانستان اور ہندوستان چار میں سے تین ہمسائیوں سے تو ہماری پچھلے پانچ سالوں میں جڑپیں ہو چکی ہیں فوجی انڈیا گلیدہ کر دیں انڈیا نے حملہ کیا تھا بالاکورٹ میں ہم نے اس کو مو توڑ جواب دیا اور انڈیا کو سمجھ آگئی کہ ہم برداشت نہیں کریں ان کا سارا کچھ کوئی کہ کچھ لوگ ابھی بھی پاکستان میں کہتے ہیں موڈی جی سے بات کریں تجارت بھی کریں لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے میں ایک اور بات بھی کر دوں ابھی میں نے آج پڑا اخبار میں کہ اسلامی فورن منسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے وزراء کی اسلامی کانسل آف منسٹرز کی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے اوائیسی بنا ہے اوائیسی بنا ہے 1969 میں یعنی کہ پچپن سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو بنے اوگنیزیشن آف اسلامی کانٹریز کا اس میں ہم نے کوئی وزیر نہیں بھیجا کانفرنس کہاں ہو رہی ہے ایفریکہ میں کیمرون میں ہم نے فورن سیکرٹری صاحب کو بھیجا کہ آپ قیادت کریں پاکستان کے بافت کی ایم شاکٹ اتنا کی ملکی اگر وزیر خاجہ صاحب بہت مصروف ہیں پاکستان میں شاید وہ معیشت سمال رہے ہیں اور بھی کاموں میں بیزی ہو سکتے ہیں تو اتنے فوجز افر موج روزرا کی اس کو بھیج دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم آلماس ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں اوائی سی کی فورن منسٹرز کانفرنس کو پہلی دفعہ دوسری جو ہے ایران ایک آکام سائے جو آپ کا دوست ہے جو آپ سب سے پہلے آپ کو تسلیم کیا تھا آپ کا سٹریٹیجیک ڈیپتھ بھی رہا ہے سکسٹی فائی و سیمٹی وان واز میں اس کے ساتھ آپ نے موعدہ کیا تھا پائپ لائن کا اور پائپ لائن کا آپ نے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر انواراللہ کاکر صاحب نے پھر ان کے وزیر توانائی تھے محمد علی صاحب وہ تہران کے ایگریمنٹ انانونس کیا اس سے پہلے آسف علی زرداری صاحب نے انانونس کیا اور ان کے حضراء نے بھی اور اب وہ اس موعدے پر ہم انعراف کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اب وقت آگیا اگر موعدہ پورا نہیں کریں گے اس مہینے ستمبر میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایران انٹرنیشنل آرمیٹریشن کے لیے کوٹ میں چلا جائے تو کیا پوزیشن رہ جائے گی کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں چین کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا فول پروف سیکیورٹی کے وہ پورا نہیں کیا اب آوے جائیں افغانستان افغانستان میں ہم نے ہماری افغان پالیسی کلیپس ہو چکی ہے فیل ہو چکی ہے اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں سب سے پہلے میں نے کہا تھا پچھلے دور میں بھی جرلزیہ کے دور میں کہ یہ جہاد کا اپنے پالیسی بنائی ہے امریکن پیسے سے آپ جہاد کر رہے ہیں امریکہ آپ کو لیڈ ڈاؤن کرے گا امریکہ کی سو بے جنوری سے صلاح ہو جائے گی اور آپ فارغ ہو جائیں گے اور بعد میں یہی ہوا جرلزیہ نے پھر خود کہا کہ ہم نے کوئلوں کی دلالی میں مو کالا کر آیا اپنا تو اب جب ہم نے اتنا ساری بیس سال امریکہ نے ہمیں کا ڈبل گیم کھیہ رہے ہیں آپ خفیہ طور پر افغان طالبان سے ملے ہوئے ہیں ان کی ہم نے ساری پشت بنائی کی ہم نے ان کو سینکچوری دی پروٹیکٹ کیا اور اب یہ آئے جب وہ پاور میں آئے اب ہماری ان سے لڑائی شروع ہو گئی ہے اور چین نے ان کو تسلیم کر لیا ہے یوئی نے ان کو تسلیم کر لیا ہے ترکیہ ایران اور قطر اور روس تسلیم کرنے والے ہیں تو ہمیں اپنی پولیسی خارجہ پولیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اندرونی خلفشار ہیں جو مسئلہ ہے دہشتگردی کا خیبر پختونخواہ کا اس کا تعلق افغانستان سے ہے اس کی جڑے افغانستان میں ہیں اور جب تک افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور میری تو اپروچ ہوگی ریجنل اپروچ علاقہ اپروچ کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان سے نہیں ہے یہ چین کو بھی یہ شکایت ہے ایران کو بھی یہ شکایت ہے روس کو بھی یہ شکایت ہے تاجکستان کو بھی یہ شکایت ہے اس بیقستان کو بھی یہ شکایت ہے جو ہمسائے ہیں تو ہم ان سے مل کے یہ حکمت ملتیار کریں اور یہ جو پریشر ڈالنا دباؤ ڈالنا سخت زبان استعمال کرنی اس کو چھوڑیں ہم اپنے جب خطے میں تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہوں گے ہمسائیوں کے ساتھ تو بیرونی دنیا تو اب بات ہی دوسری ہے تو ہماری فورن پولیسی میں ہمیں نظر سانی کی ضرور ہے اس وقت سہیہ لیکن مشاہد دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے دیکھیں ایک تو جو آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے نا کہ وہ ٹی ٹی پی کی پوش پناہ ہی کرتے ہیں اور ہم سے اس حوالے سے انہوں نے وہاں سے اٹیکس بھی ہوتے ہیں کراس بورڈر اور ایسا تو ہے نہیں کہ افغان طالبان تحریکی طالبان پاکستان کے ساتھ ان کی وہ نہیں ہوں جسے کہتے ہیں ریلیشن نہیں ہوں وہ تو ایک دوسریوں کو پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں تو یہ تو پاکستان کا مطالبہ درست ہے نا بلکل درست ہے بلکل یہ ویسے بھی دوہا کا جو معیدہ تھا امریکہ نے کیا تھا اس کی خواہورزی ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی اپنے ہمسائے یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے تو یہ تو بڑا کلیر پوزیشن ہے ہماری اور اس پوزیشن پر ہمیں قائم رہنا چاہیے اپسلوٹلی there's no no two ways about that اوکی and now when you say کہ ہمیں اپنی فورن پالیسی دیکھنی چاہیے لیکن بہت سارا اس کا حصہ امریکہ کے ساتھ بھی تو ہے نا we want IMF اور you know it's like a very thin line کہ ہم چائنا سے قریب ہوتے ہیں تو وہاں نرازگی شروع ہوتی ہے ہم ایران سے قریب ہوتے ہیں یہ پائپ لائن کا ذکر کرتے ہیں کہیں اور نرازگی شروع ہوتی ہے اس کو manage کرنا بھی تو کتنا مشکل کام ہے کیا مشکلات ہے اس میں امریکہ سے IMF کے علاوہ اور کیا چیزیں آپ کی ہیں آپ کا پرانو رشتہ چل رہا ہے امریکہ نے فیصلے دو فیصلے کر لی ہیں امریکہ نے ان کی national security strategy پڑھ لیں جو 12 اکتوبر 2022 کو ایشو کی تھی انہیں انہوں نے کیا کہا تھا number one کہ ہمارا strategic حلیف partner اس خطے میں ہندوستان ہے اور ہمارا سب سے خطرناک دشمن اس خطے میں چین ہے تو ہمارا بہترین دوست ان کا دشمن ہے اور ہمارا دشمن ان کا دوست تو امریکہ نے تو اپنے choices کر لی ہیں اور آپ بتائیں اور کیا choices کر لی ہیں چین جو ہے آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے ہر ایشو پر ہر معاملے پر ہر وقت چین آپ کا ساتھ دیتا ہے رول آور ہوتا ہے تو چین کرتا ہے یون سیجورٹی کاؤنسل کشمیر لے کے جاتے ہیں چین کرتا ہے فارٹیف ہو تو چین کرتا ہے جی ٹوینٹی میں چین آپ کی آواز ہے نیوکلیس سپلائز گروپ میں چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے اسلاح بھی آپ کو دے رہا ہے سیاسی حمایت بھی دے رہا ہے اقتصادی تعاون بھی کر رہا ہے یہ آپ کو بلینک چک دیا ہوئے what more do you want so you should know the choices are very clear اگر آپ کا ویسے ذہن میں کوئی رومینس ہے امریکہ کے ساتھ وہ رومینس قائم رہے وہ کئی سالوں سے قائم ہے ہمارے کچھ لوگوں میں غلط فہمی ابھی تک ہے کہ امریکہ سے ہمیں کچھ مل جائے گا آپ کو کچھ نہیں ملے گا وہاں سے صحیح بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب for being on the show یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو جس طرح سے ذکر کیا مشاہد حسین سید صاحب نے کہ way forward یہی ہے کہ مفاہمت مذاکرات dialogue یہ ہونا ضروری ہیں ورنہ کہیں نہیں جائے گا اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے اس پر بات کریں گے شوئف شاہین صاحب welcome back آج حسین اقبال صاحب کے بیان کے بعد کیا تحریک انصاف اس پر سوچے گی کہ نو مئی پر معافی مانگیں گے تو ہی مذاکرات ہوں گے بات کرتے ہیں ان فوکس ہیں سینئر رہنما شوئف شاہین صاحب thank you so much for joining us شوئف شاہین صاحب آپ لوگوں نے ظاہر ہے ایک مذاکراتی کمیٹی جو بنائی اور عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ محمود خان اچک زائی صاحب کونوں نے منڈیٹ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں لیکن آگے سے حکومت نے یہ جواب دے دیا ہے کہ پہلے نو مئی پر معافی مانگیں گے تو مذاکرات ہوں گے ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے دیکھیں ان کٹکتلیوں سے بات کون کر رہا ہے ہمارے خلاف یہ ایک ہی بات کرتے ہیں آئیں جی ہم سے بات کریں ہم نے تو ان سے بات نہیں کرنی تھی ہم نے کہا تا جو پروپوزر دینی ہے جائیں آپ اچک زائی صاحب کو دے دیں اس لئے ہم ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے دوسری بات انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے اے پی سی کی تاریخ نہیں آئی بارہ جولائی کو ایک فیصلہ آیا سپری کورٹ سر بارہ جولائی کو وہ ایک ان کے کٹکتلی انفرمیشن سیکٹری ہیں کس کے کہنے پہ آئے اس نے آگر کہا کہ ہم تو پیٹی آئی پر پابندی لگا رہے ہیں ہم تو آرٹیکل سیکس لگا رہے ہیں یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور اتحادیوں کا فیصلہ ہے اتحادیوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہمارے سے تو قرابطہ نہیں ہوا نہ ہمیں پتا ہے اور حکومتی رمائن لے آج تک وہ کابنٹ بیٹنگ ہی نہیں ہوئی اور ڈپری پرائم منسٹر ارخاج آسف سب نے کہا ہم نے تو پتا ہی نہیں ہے اس باق کا یہ کٹ پتلی ہیں نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ اقتدار ہے نہ یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں یہ آرے ہوئے لوگ ہیں سترہ سیٹ و مساعدت بزار ان کو ملا ہوا ہے میاں جعوید لطیف کے بقول کہ جس نے حکومت دلائی ہے وہی ان کو سمبھالیں گے ہمیں تو اس کی فکر ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ کیا کپیسٹی رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کریں گے یا کیا فیصلہ سازی کا اختیار رکھتے ہیں یا کیا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے جن کے پاس داکہ زنی اور چوری کا منڈیٹ پڑا ہوا ہے ان کے پاس تو کوشش کریں گے کہ ہم نے اس کو چھپانا ہے ہم نے بات نہیں کرنی ہم نے تو اس منڈیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے کیپچر کرنا ہے اور اس کے لئے ہر طرح کا واربہ استعمال کرنا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو ہائی کورٹ میں گئے ہیں پشار ہائی کورٹ میں جناب آپ نائنس میں کے اوپر کمیشن منا دیں ہم سپریم کورٹ میں پندرہ سولہ مینے اب ہو گئے ہیں ہماری پیٹیشن پینڈنگ ہے کہ جناب آپ اس پر جوڈیشن کمیشن بنائیں اور آج تک ایک تاریخ نہیں لگتا لیکن شعب چائن صاحب آج کون سے ہوتا ہے اس آباد آئی کورٹ سے جہاں بیل میں شعب چائن صاحب لیکن دیکھیں جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس وقت جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ نو مائی ہے آئی ایس پی آر بھی کئی بار اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کہہ چکے ہیں کہ نو مائی پہ معافی مانگیں اور اب تو یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نو مائی پہ معافی مانگیں پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو کہیں پارٹی بیٹھ کر کے یہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہی سٹیکنگ پوائنٹ ہے تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے نو مائی کی معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ کال تو دی تھی نا احتجاج کی آگے کیا ہوا وہ بات کی بات ہے لیکن کال تو دی گئی تھی کہ جی آپ نے جی ایچ کیو پہ آنا ہے آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کی باہر آنا ہے یہاں جمع ہونا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندے نے ختل لنک کیا آپ کہتے ہو کہ اس ختل کی معافی مانگو بھئی ہم کہہ رہے ہیں ثابت کرو نا آپ جوڈیشنل کمیشن بناو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں عدالتوں نے فیصلہ کر دیا وہ محمد عباس جو جج سرگودہ والے کو آپ کو پھر غوا کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے پھر آپ اس پہ فائرنگ کیوں کرتے ہیں وہ اس سارے کیسز میں انہیں بری کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں آج سے دس دن پہلے کیس چلا عمران خان کے خلاف نائیت میں کی حوالے سے ہائی کورٹے کا لارجر بینچ نے ایڈوکیٹ جنرل جو چالیس لاکھ مہانہ پی پیکج لے رہا ہے اس کو کہا جی تین دن پہلے دیئے دو دن دیئے سی سی ٹی میں فوٹیجز آج کرتے ہیں چرائے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں قوم نے اگر اتنے ہی یہ سچے ہوتے تو قوم ان کے اس سارے ڈرامے کو جو پانچ ہزار سے زائدہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ایسے ایک موجود کے نائیل میں لوگ کو ایک کان پک گئے ہیں آٹھ فروی کو لوگ نکلتے ہیں کس کو بوٹ دیتے ہیں آپ بھول جائیں فارم وٹی فائیب کو جو ہم سارے جیت کے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہی ہیں لیکن اس وقت بھی جو فارم وٹی سیمن کی یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی آج سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کون ہے فینٹیشن کی علامت کون ہے سینٹ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کون ہے پورے چاروں صوبو اسام آباد کشمیر گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی اور پاپولر لیڈر کون ہے اس سب کو پتائے کوئی جھوٹ بولے الگ بات ہے وہ صرف عمران خان اور پیٹی آئی ہے اور اگر آپ اس جھوٹے بیانیے کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا عدالتوں نے ریجیکٹ کر دیا دنیا ساری اس کو اوپر بول رہی ہے اربیٹری ڈیٹینشن یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ کا احتفال ہے چلی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ان لوگوں سے نہیں کرنے آپ بھی وہی اسی پوزیشن پر ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جیسا ان اقبال صاحب نے کل بھی کہا آج بھی کہا کیونکہ شکوے آپ لوگوں کے تحریک انصاف کی جانب سے آئے کہ اڈیالا میں ملاقات کے حوالے سے ہو یہ سہولیات کے حوالے سے ہو یا سختی کے حوالے سے ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں اینارو مانگ رہے ہیں جو کہ ان کو ملنا نہیں ہے ہم بھی انہی سیلوں میں رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اس سے زیادہ ورس کنڈیشنز تھی ہم نے تو کچھ مانگ گئی نہیں یہ تو فائیو سٹار سہولیات لے رہے ہیں ان بے شرموں کو کہو ان کو شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے وہ جو نواز کی بھی کبوتر باز اب وہ واپس لندن واپس بھاگ رہا ہے ان سے پوچھو تلاش گمشدہ بھی پچھلے ایک سال سے جاری ہے کہ وہ آج کل کہاں غائب ہے بھائی جس سویٹ میں وہ رہتا تھا آج بھی وہاں موجود ہے اور جس دیت سیل میں امنال خان کو ڈالا ہوا ہے وہ پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھ لیں تصویریں آ چکی ہیں جس کا اوپن واشو میں آٹھ وی سات کا کمرہ ہے کمرہ کیا دیت سیل ہے لیکن یہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے ہمارا ڈسپیوٹ یہ ہے کہ ساٹھ کے قریب لوگوں کو یہ ریٹائر ٹرانسفر کر چکے ہیں اور ہمیں ہم وکیل دو سوٹھارہ مخدمات کہ جی منیمم ابھی اس کا فیصہ آنا باقی ہے منیمم دو دن چھے چھے بندوں کو ملاقات ہوگی اب اس کے اوپر کبھی دو بندے ملنے دیتے ہیں کبھی ایک بندہ ملنے دیتے ہیں یہ جو افسران کے تبادلوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں شعب شاہین صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطلب بھائی ہم نے مجھے بتا دیں کیوں نہیں فرق پڑتا آپ سولیٹری کنفائرمنٹ میں رکھ رہے ہیں ہم نے کیسز کے عوالے سے انسٹرکشنز دینی ہے پلیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے ان سے انسٹرکشنز دینی ہے آپ ان کو ملنے نہیں دیتے آپ جو عملہ وہاں تائنات کرتے ہیں مہینے باز کو بدل دیتے ہیں کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں کمروں سے چوہے نکل رہے ہیں آپ نے اپن واشروبز اور کس حالات میں ان کو رکھا ہوئے ہیں ہمارا یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے ہمارا ڈسپیوٹ یہ ہے کہ جو میٹنگ تھے وہ ان کا فنڈامنٹل ڈائٹ ہے یہ ہر ملزم کا انڈر ٹریال ملزم کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے جو ان کے بچوں سے ہفتے میں ایک دفعہ بات کرانی ہوتی ہے آپ تیر تین ہفتے چار سے ہفتے بات نہیں کرنے دیتے ٹریال کا یہ عالم ہے جو اوپن ٹریال اوپن خورٹ ٹریال کا حکم ہے صحافی بھی نہیں جا سکتے وکیل بھی نہیں جا سکتے جو وکیل ہیں اس کیس میں ہم بھی نہیں جا سکتے یہ آپ نے ٹریال کا حشر کر دیا اور سے الیکشن سے پہلے پینتی سال سزا دی اور پھر وہی پرسپیوٹر جنہوں نے وہ سزا کر رہی ہے رات بارہ بجے آ کے عدالتوں میں منتے کر رہے ہیں کہ سار یہ نائنصافی ہوئی ہے ہم مانتے ہیں اب اس کیس کو تو بارہ ٹریال کے لیے بھیجھ دیں سائی پرکر کیس دیکھ لیں اندت کا کیس دیکھ لیں ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے یہ اگر ان کا طرز عمل ہے تو اس طریقے سے تو میرے خالے انصاف کا قتل کر دیں ہم قانون کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں ان کٹ پتنیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے دے دیں آئین کو پاؤن تلے روز ڈالیں اور جمہوریت کے اوپر جو شبخون مارا ہے کچھے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو میں کیا فرق ہے وہ لوگوں کا مال لوٹتے ہیں یہ لوگوں کا حق منڈیٹ اور چوری کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آپ پہلے بھی اپنی گریونسز ہیں جو بتا چکے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل رحمان صاحب جن سے آپ لوگ اتحاد کرنا چاہتے ہیں کئی بار آپ لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ نے دیکھا کہ اب حکومت ان سے بہت زیادہ قربتیں بھی ہو رہی ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں وزیراعظم کی بھی ہو گئی اگر مولانا صاحب حکومت کی سائیڈ پر چلے گئے تو پھر آپ لوگوں کے پاس ایک سالیڈ اپوزیشن کرنے کے لیے جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہو پائے گی دیکھیں ہمیں تو ہم نے سب پولیٹیکل پارٹی سے بات کی ہے ہمارا مولانا صاحب میں بہت اختلاف رہا لیکن بینگ اپوزیشن سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا دار اور دنیا کو جہاندیدہ سیاستدان ہے اس کو پتا ہے کہ اس وقت جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے جو ہماری والی کشتی میں سوار ہوگا اس نے تیرنا ہے سارے زندگی پولٹیکس میں رہنا ہے یہ بات تا ہے وہ بھی ہے آپ نے دیکھ لیئے آٹ فرمی کے لیکشنز کو اب اس وقت مولانا کے پاس دو آپشن ہے یا آج کی دنیا حاصل کر لے گورنری لے لے کچھ چھوٹے مٹے مفادات حاصل کر لے یا اس کے پاس ایک آپشن ہے سیاست میں اور پبلک میں زندہ رہے میرا نہیں خیال کہ وہ جہاندیدہ شخصیت جو ہے پہلی دفعہ یا ہمارے زمانے میں اقتدار سے مارتا ہے یا آج پہلی دفعہ اپشنل اقتدار سے مار ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان چھوٹے مفادات کے پیچھے اپنی ہمیشہ کی سیاست کو دعو پہ لگا کے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا اپشنل ان کے پاس موجود ہے وہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ایک انڈیپرینٹ پولٹیکل پارٹی ہے ان کا فیصلہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں ہمیں ادراتوں سے بھی انصاف کی توقع ہے اور ہمارے وزکرز ہمارے لوگ ہمارے سارے لیڈرز وہ اپنی جدوجہد میں جاری ہو ساری رکھی ہوئی ہے اور ہم اپنی جدوجہد میں کبھی پیچھے نہیں اٹیں گے بہت بہت شکریہ شعیف شاہین صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں اور اسی ملاقات کے حوالے سے ذرا تجزیہ کرواتے ہیں اپنے سینئے تجزیہ نگار سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں معاملات کس طرح سے مولانا صاحب ہینڈل کر رہے ہیں گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان شہباشری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائشگاہ پر گئے ان سے ملاقات کی اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ جو تحفظات ہیں جو شکایات ہیں وہ دور کر دی جائیں گی اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ چھے روز قبل صدر زرداری یعنی صدر پاکستان بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائشگاہ پر گئے تھے آخر حکومت کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ماننا اتنا اہم کیوں ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ان فوکس ہیں مزمل سہروردی سینئے تجزیہ نگار ہیں تھانکی سو مچ فور جوائننگ آز مزمل کیا خبریں ہیں بھئی مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی اہمیت ہے ان ملاقاتوں کی ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایوان سدر میں یا ایوان وزیراعظم یا وزیراعظم ہاؤس میں آپ بلاتے ہیں یہ تو خود چل کر گئے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں منایا جا رہا ہے کیا ممکنہ جو اتحاد ہے تحریک انصاف اور جمعہ تلمہ اسلام کا اس سے گھبراہٹ ہے حکومت کو نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا اتحاد نہ بن سکے اور وہ اپنی کوشش میں ہیں دیکھیں جہاں تک آپ تحریک انصاف اور جی ایو آئی کے اتحاد کی باہت کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کے پی اسیمبلی میں جی ایو آئی تحریک انصاف کے ساتھ حکومت میں شامل ہے یا تحریک انصاف کے مقابلے میں آپوزیشن پر بیٹھی ہوئی ہے اگر کوئی اتحاد ہوگا یا ہے تحریک انصاف اور جی ایو آئی کا تو وہ شروع تو کے پی اسیمبلی سے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مرکز میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن کے پی اسیمبلی میں وہ پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہے ہوں گے اور آپوزیشن میں ہوں گے ایسا کیسے ممکن ہے اس لیے وہ اتحاد بھی ابھی اپنی جگہ مجھے پلیس میں نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا آغاز تو کے پی اسیمبلی چاہو گا لہذا مولانا درمیان میں ہے نہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نہ حکمران اتحاد میں ہے دونوں سائیڈز اپنی اپنی کوشش کر رہی ہیں کہ مولانا ہمارے پاس آ جائے ابھی مولانا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کسی ایک کے ساتھ بقاعدہ طور پر اتحاد میں شامل ہونے کم ہے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں لیکن اگر مولانا صاحب کا اتحاد ہو جاتا ہے تحریک انصاف کے لیے تو مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس مزمل وہ ساری سٹریٹ پاور ہے تو ایسے میں پھر حکومت کے لیے یہ ایک مشکل ہوگا اسی لیے وہ منانا کی پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کا جو شکوہ اور گلہ ہے وہ تو وہ واضح طور پر بیان کر چکے ہیں تیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کی جو سٹریٹ پاور ہے وہ صدقے اور خیرات میں تو پی ٹی آئی کو نہیں دے دیں گے ایک پلٹیکل ایکویشن ہوگی نا اس پلٹیکل ایکویشن میں پی ٹی آئی ان کو کیا آفر کر رہی ہے پی ٹی آئی نے ہارا ہوئے صدر کے الیکشن میں بھی ان کو اپنا صدارتی امیدوار نہیں بنایا ڈیرہ اسماعیل خان کے زمنی انتخاب میں بھی گنڈا پور نے اپنے بھائی کو ٹکٹ دیا مولانا کے ساتھ ایڈجسمنٹ نہیں کی جو اتحاد وہ بنانا چاہتے ہیں اس کا صدر بھی وہ محمود اچکزئی کو بنانا چاہتے ہیں جو مولانا کے بلوچستان میں رائیول ہیں تو کیا چیز پی ٹی آئی نے اب تک ایسی آفر کی ہے مولانا کو جس کے نتیجے میں میں ہی اس پر یقین کروں کہ مولانا جو ہے اپنی ساری سٹریٹ پاور پی ٹی آئی کی گون میں ڈال دیں گے ابھی تک تو مجھے کوئی سٹیپ نظر نہیں آتا اور پھر آپ میری یہ بات بار بار سمجھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی ایک سٹیج پر تو ہوں گے مرکز میں لیکن کے پی میں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوں گے مولانا کی گراؤنڈ کے پی ہے وہ انہوں نے اگر کی پی میں پی ٹی آئی کے مقابلے پر الیکشن لڑنا ہے تو وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کیسے کر لیں گے تو اس لیے اس میں بہت افزینٹ بٹس ہیں ابھی ٹھیک ہے کہ مولانا کا پوسچر انٹی گورنمنٹ ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک کسی فارمل اتحاد میں نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ممکن نہیں آپ کو لگتا کیونکہ ورنہ ایسے ممکن نہیں کہ وہاں یعنی خیبر پختون خواہ کے اندر وہ آپوزیشن میں ہوں اور وفاق میں ان کے ساتھ ہوں لیکن پھر کیا آفر حکومت کر سکتی ہے ان کو کہ مولانا کو اپنی طرف لے آئیں یہ بھی تو دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بہت تو ہوتا ہے آفر کرنے کے لیے ویسے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی بہت کچھ ہے آفر کرنے کے لیے لیکن پی ٹی آئی نے ان کو کچھ آفر کیا نہیں وہ ان کے ساتھ کی پی میں شیر اپ پاور میں کو چار چھے وزارتیں دے کے بیلنس کریٹ کر سکتے تھے کہ مولانا کو شراکتے اقتدار دے دیتے پی ٹی آئی کے پی میں تو مرکز میں ساتھ رکھ سکتے تھے لیکن وہاں تو گنڈا پور ان کو ایک انچ زمین دینے کو تیار نہیں ہے تو اس لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس تو کافی کچھ ہے ان کے بلوچستان میں ان کو گورنرشپ دی جا سکتی ہے کے پی میں گورنرشپ دی جا سکتی ہے مرکز میں ان کو رول دیا جا سکتا ہے اور کافی کچھ گورنمنٹ کے پاس ہے شیرنگ میں جو انہیں دیا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی پٹاری خالی ہے پٹاری پی ٹی آئی کی بھی خالی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پچھلے چھ ماہ میں مولانا کے ساتھ جتنی ڈپلومیسی کی ہے اس میں کوئی مٹیریل سٹیپ نظر نہیں آیا گورنمنٹ کو اب مولانا کی ضرورت ہے ان کے ووٹوں کی ضرورت ہے کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے تو آئی تنک کہ گورنمنٹ اپنی پٹاری میں سے اگر کچھ نکالے گی تو ضرور ڈیل ہو جائے گی تو یہ آئینی ترمیم جس کا کیا آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر اکیل ملک ہوں یا حکومت کی دوسرے ریپریزنٹیٹیوز ہوں وہ تو یکسر سے مسترد کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ آئینی ترمیم لانی ہوگی ان کو اگر آئینی ترمیم نہیں لانی تو پھر مولانا کے ووٹوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن مولانا کے ووٹ شامل کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دو تہائی اکثریت ہو جائے گی جس سے آپ آئینی ترمیم کر سکے دیکھیں منزل قریب تو ہو جائے گی 213 ہیں آٹھ مولانا کے آئیں گے 221 ہو جائیں گے 224 چاہیے پھر صرف 4-5 ووٹوں کا فرق رہ جائے گا دیکھیں منزل کو قریب کرنا بھی تو ایک کام ہے آپ یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ اس سے منزل حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی منزل قریب ہو جائے گی سینٹ کے ووٹوں سے دو تہائی بلکل بن سکتی ہے قومی سملی میں قریب پہنچ چکتے ہیں پولٹکس تو دیکھیں ناممکن کو ممکن بنانے کا کھیل ہے سہی اور یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں معذرت کے ساتھ کا تغلامی کے لیے ججز کی صرف مدت ملازمت نہیں بلکہ طریقہ کار آف سیلیکشن اس کو بھی وہ چینج کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر تو کاضی فائد جیسا صاحب نے ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جیسے کہ کچھ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ دیں گے بھی تو میں اس ٹیٹ کو گھر چلا جاؤں گا تو پھر گورنمنٹ کو عمر بڑھانے میں کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے اور وہ کیوں عمر بڑھائیں پھر تو ٹینئور پوسٹ کریں اس کے نتیجے میں پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ چیف جسس لگانے کا طریقہ کار وہی کر دیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسس لگانے کا طریقہ کار ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہائی کورٹ کے چیف جسس لگانے کا طریقہ کار کچھ اور ہو اور سپریم کورٹ کے چیف جسس لگانے کا طریقہ کار کچھ اور ہو اور اب جب کہ عدلیہ نے خود ہی سینئورٹی کے اصول کو ریڈیکیول کر دیا ہے چاہے وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کا معاملہ ہو چاہے چیف جسس ہائی کورٹ کے بنانے کا ہو تو وہ سینورٹی کے اصول کو ریڈیکیول کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور ہاتھ جگہ تو پھر جب سینورٹی کا اصول اتنا امپورٹن نہیں رہا عدلیہ کی اپنی نظر میں تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسس کے لیے یہ اتنا ضروری کیوں ہے پھر امنمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر پر بنا سکتے ہیں تو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بنا سکتے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہائی کورٹ کے لیے اصول کچھ اور ہو اور سپریم کورٹ کے لیے کچھ اور ہو مزمل یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے مزمل پہلے نوازشری صاحب کی طرف آتے ہیں آج وہ ان کا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں انہوں نے بجلی کے بیل عوام کو ریلیف دینے کی بار بار اس پر انہوں نے زور دیا سنائے کہ معیشت کا پلان جو ہے وہ بھی انڈر ڈسکشن آیا شہباش علی صاحب کی طرف سے کہ کیا پلان ہے آگے سمت کیا ہے ہاؤس آف شریف میں کیا چل رہا ہے نوازشری صاحب کی لندن جانے کی بھی بڑی اطلاعات ہیں اور یہ جو بار بار ریلیف کا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں گورنمنٹ بجلی سستی کرنا چاہتی ہے اب اس کے مختلف میکنزمز پر کام ہو رہا ہے کہ کتنی سستی کی جا سکتی ہے ایمپورڈڈ کال سے تھر کال سے آنے میں کتنا فرق پڑے گا کپیسٹی پیمنٹ جو گورنمنٹ کی اپنی ہے وہ ایبزورپ کرنے سے کتنا فرق پڑے گا کیا چیز آئی ایم ایف کے تحت اجازت ہے اور کیا چیز آئی ایم ایف کے تحت اجازت نہیں ہے لیکن میری ذاتی جو میری بات ہوئی ہے حکومتی لوگوں سے بارہ سے چودہ روپے کا ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ کچھ پلان کر رہی ہے اور اس کا ایک پیکج بنا رہی ہے اور دوسرا سردیوں میں انڈسٹری کو سبسیڈائز بجلی دینے کی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا گیپ بھڑ جاتا ہے سردیوں میں اور آپ نے کپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ جو آپ نے کپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے وہ بجلی تو آپ کو آویلیبل ہوگی وہ انڈسٹری کو دی جائے سستی تاکہ کچھ انڈسٹری چل سکے تو مختلف چیزیں اس پر پلان کی جا رہی ہیں تو ریالائزیشن ہے مزمل نواز شریف صاحب میں کہ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا اس دور میں بھی تو بہت مشکل ہو جائے گی اس پارٹی کے لیے یقیناً گورنمنٹ تو جندہ رہتی پرفارمنس پہ ہے میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ حکومتوں کی کارکردگی حکومت کو اپنی کارکردگی سے بات کرنی چاہیے بیانیاں جو ہے وہ سائیفر کا نہیں ہونا چاہیے کارکردگی کا ہونا چاہیے آپ کو عوام کے سامنے اپنی کارکردگی لے کر جانی چاہیے اگر کوئی گورنمنٹ اپنی پرفارمنس کے حوالے سے کانشیس ہے تو ہمیں اسے نیگٹیو لی تو نہیں دیکھنا چاہیے نیگٹیو لی کون دیکھ رہا ہے میں تو صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا کہیں یہ بھی ایک ریالائزیشن ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ان دے سینس کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ میں بھی سیم پیج والی کہانی تھی لیکن پانچ سال مکمل بھی نہیں ہوئے تھے عمران خان کے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب تو یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وقت سے پہلے گھر بھیجنا ان کے تو میرے خواہد سے یہ فیٹ کا حصہ رہے تو اس سب سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ایکانومی درست ہو جائے لوگوں کو ریلیف ملے تاکہ یہ حکومت پانچ سال مکمل کرے حکومت نہیں بلکہ وزیر آزم دیکھیں کون میں مستقبل کا حال نہیں جانتا آپ کو پتہ ہے میں پامس نہیں ہوں نہ مجھے ذائچہ بنانا آتا ہے لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جب آلٹرنیٹ چوئیس ہوتی ہے اور یہاں سیم پیج پھٹتا ہے تو آلٹرنیٹ چوئیس پیدا کی جاتی ہے آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو نہ آلٹرنیٹ چوئیس ہے نہ آلٹرنیٹ چوئیس کی ضرورت ہے ابھی تو گورنمنٹ ایک سیف زون میں نظر آ رہی ہے اور اس کو دیکھیں نا پچھلے ماہ آرمی چیف اور وزیر آزم نے دو کنونشن سے مشترکہ خطاب کیا جو آنپریسیڈنٹڈ تھا ایک علماء سے اور ایک نوجوانوں سے اور وہ پلیٹیکل میسیجنگ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرمی چیف اور پرائیم نیسٹر کی اکٹھی پریزنس اسلام آباد میں تیعہ نہیں ہوتی یہ پنڈی میں تیعہ ہوتی ہے کہ کب آرمی چیف کو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے اور کب ڈسٹنس پیدا کرنا ہے تو اگر ایک ہفتے میں دو دفعہ آرمی چیف پرائیم نیسٹر کے ساتھ ایک سٹیج پر کھڑے ہونے ہیں اور انہوں نے کنونشن سے خطاب کیا ہے تو وہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس وقت ابھی کوئی گیپ موجود نہیں ہے اور اس کا مطلب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ محمود خان اچکزئی کے ذریعے حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے آپ اس کو ڈسپیل کریں گے بلکل آبی آج ایسن اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب تک نو مائی پر معافی نہیں مانگیں گے تب تک بات نہیں ہو سکتی خاجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں تو پی ایم ایل این کی آفیشل پوزیشن تو آج آگئی نہ کہ جب تک نو مائی پر معافی نہیں مانگیں گے تب تک پی ٹی آئی سے کوئی بات چھتنی ہوگی صحیح بہت بہت شکریہ مضامر thank you so much for participating with us that's all for today انشاءاللہ کل آپ کی خدمت حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ